اسلام علیکم گائز. ویڈیوٹیو میٹر کو باہر نکالیں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے اس کو انسٹال کیسے کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں پوٹٹ ہوتی ہیں اس میں سینسر کتنے ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ کدھر انسٹال ہوتا ہے تو ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیٹیو میٹر کو باہر نکال لیا ہے تو ابھی آپ بیٹیو میٹر یہ آپ دیکھنے ہیں ڈین ایٹی کا ہے اور دوسرا یہ شڑکی کی برانک کا ہے تو اور یہ بھی ہمارے بیٹیو میٹر کے ساتھ ہی آتی ہیں جو گیس کٹ ہے یہ ایک انلیٹ پہ اور ایک اوٹلیٹ پہ لگتی ہے کیونک یہ فلنچ ٹائپ بیٹیو میٹر ہے تو دوسرا ہم میٹیو میٹر کی ریٹنگ وغیرہ بھی چیک کریں گے کہ کلو وارڈ میں اور میکا وارڈ میں اور اس کے جو لیونگ اور انٹرنگ ٹمپریچر ہیں وہ کدھر سے چیک ہوتے ہیں یہ سبھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو ہماری ویڈیو کو آکر تاکہ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو انفرمیشن مل سکے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سکرائب کیجئے گا یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ دو سنسر ہیں ایک لیونگ کا اور ایک انٹری کا سنسر ہیں یہ دونوں سنسر تو ابھی یہ جو آپ کے سامنے ریٹنگ آ رہی ہے کیونکہ ابھی تو پانی کا فلور نہیں ہو رہا ہے اس بیٹیو میٹر کے اندر تو ابھی جو بھی ریٹنگ آئے گی وہ ایرہ میں ہی آئے گی کیونکہ کلو وارڈ میں اور میکا وارڈ میں اور جو سنسر ہے وہ فال ریٹنگ ایڈیٹ کر رہے ہیں تو ابھی جب ہم بیٹیو میٹر کو انسٹال کریں گے ادھر جا کے تب ہی ہم دوبارہ پھر ایک بار چیک کریں گے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو فالٹی بیٹیو میٹر کے پاس آ چکے ہیں تو ابھی آر ایڈی ہم رمو کرنے والے ہیں فالٹی بیٹیو میٹر کو تو اس کے آٹلیٹ اور انلیٹ میں بھی ڈیفرنٹ چیک کریں گے کہ اس میں ڈیفرنٹ کیا آتا ہے تو ابھی آپ کے سامنے میں بیٹیو میٹر آ چکا ہے جو فالٹی ہے تو اس کے جو انلیٹ ہے جو جدھر سے پانی اس کے اندر جانا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سوراک ہے یہ ان لیٹ ہے اس کے اور جو آٹلیٹ ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں ہے ادھر صرف سے یعنی کہ میان میں ایک پتری سی لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک فلو سینسر لگا ہوا ہے تو یہ ان لیٹ اور آٹلیٹ میں یہ چیز بھی ڈیفرنٹ آتی ہے یعنی کہ ان لیٹ اور آٹلیٹ ادھر سے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو صاف کریں گے اس کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے ساف کرنے کے بعد پھر ہم نے آیا جو بیٹیو میٹر ہے وہ انسٹال کریں گے یہ فلانچ ٹائپ بیٹیو میٹر ہے ڈی این ایٹی کا اور یہ شارکی کے برینڈ کا ایبری بیٹیو میٹر ہے جب ہی ہم انسٹال کریں گے اس کے بعد ہم اپنی دوبارہ ریڈنگ چیک کریں گے یہ ریٹل لائنڈ کے اوپر لگتا ہے یہ بیٹیو میٹر یہ ابھی آر ایڈی ہم نے انسٹال اس کو کر دیا ہوا ہے جو ریٹل لائنڈ کے اوپر تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ریٹل لائنڈ کے اوپر ایک سیٹ کو ابھی ہم ٹائٹ کر رہے ہیں جو بولٹ وغیرہ ہم نے لگائے ہیں تو یہ دوسری جگہ پہ ہم لگائیں گے ابھی یہ جو گیس کٹ ایسے لگانے جیسے ہم بتا رہے ہیں آپ کو تو یہ آر ایڈی ہمارا جو بیٹیو میٹر اس کے بولٹ وغیرہ ٹائٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم بات کریں گے جو ہماری سینسر ہے وہ کدھر لگنے تھے اور کیسے لگنے تھے یہ ہمارے سینسر ابھی ہم آپ کو دخائیں گے ریٹل لائنڈ کا اور سپلائی لائنڈ کا وہ کدھر کدھر لگنے ہیں یہ ویل کے اندر لگا دی ہیں ہم نے یہ ریٹل لائنڈ کا تھا اور یہ سپلائی لائنڈ کا تھا تو ابھی ہم بیٹیو میٹر کی ریڈنگ چیک کریں گے لیکن ابھی ہم نے والب اپنے اوپن نہیں کیے تو ابھی ہم دکھائیں گے اپنی جو ریڈنگ ہے وہ ابھی کلو وارڈ میں آ رہی ہے میکا وارڈ میں کلو وارڈ میں زیرو زیرو شو ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہم نے جو اپنے سینسر تھے لیوینگ اور انٹرین کے وہ لگا دیئے تھے اب چیک کر رہے ہیں لیون اور ٹیل آ رہا ہے وان پوائنٹ سیون کا ڈلٹا آ رہا ہے تو وہ تو ہمارے ٹھیک ہے یعنی کہ سینسر ہمارے صحیح ریڈنگ پڑھ رہے ہیں اور ہمارا کلو وارڈ اور میگا وارڈ میں وہ ابھی میٹر نہیں پھر ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ابھی ہم نے جو اپنا مین وال ہے وہ ابھی اوپن نے کیا جس کے وجہ سے یہ کلو وارڈ اور میگا وارڈ میں اپنی ریڈنگ نہیں لے رہے تو ابھی ہم میین وال ہے اس کو اوپن کر دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دخائیں گے اس کے جو ریڈنگ ہے یہ جو ریڈنگ آئے گی ابھی دوبارہ آپ چیک کریں گے یہ مگوارڈ پار آور میں آگئی اور یہ مگا آور میں آگئی یہ کلو وارڈ میں ابھی اچھا کریں گے ریڈنگ آگئی ہماری اور اس کے بعد یہ ٹین اور ٹین سپلائی اور ٹویل ریٹان ہے اور یہ 1.9 کا ڈلٹا ہے اور یہ ہماری بیٹری میٹر جو انسٹال ہو چکا ریڈنگ یہ آپ کے سامنے ہے تھنکس فور واشنگ میویڈیو اور سکرائی میویڈیو چینل اور لائک میویڈیو ٹینک کیو